آج ہم ان کی ایک ذرا مختلف قسم کی نات پڑھیں گے ویسے بھی ان کی جو ناتیہ شاعری یا مذہبی شاعری جو ہے اس میں انفرادیت بہت زیادہ ہے مطلب وہ جیسے نات کو ہی یہ شیری روایت کی بجائے عرفانی روایت میں رہتے ہوئے کرتے ہیں یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی جو میاری روایت ہے اس کو شاعری میں استعمال کرتے ہیں غالب کر کے اور اس میں وہ شاعری کے قوائد و ضوابط یا شعر میں جو تصور جمال ہوتا ہے وہ اس کی پابندی کرنے کے بجائے لفظوں کے اندر جتنی اظہار حسن کی سکت ہوتی ہے اظہار مانی کی جتنی قوت لفظ میں پہلے سے موجود ہوتی ہے یہ اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں اس روایت کی طرف جہاں اظہار اخفہ کا ایک جز ہے تو آج وہ پڑھیں گے غبارِ دشتِ طلب زیادہ ہے یہ مصرہ دو طرح سے پڑھا جا سکتا ہے دیکھیں کہ قوتو زبان میں ایک عجیب طرح کی انفرادیت ہے غبارِ دشتِ طلب زیادہ ہے تو جنو میں زیادہ ہو جا ایک یہ ہوئی اور دوسرا ہے کہ غبارِ دشتِ طلب زیادہ ہے تو جنو میں زیادہ ہو جا دونوں طرح یہ نئے نئے معنی دیتا ہے مہارِ ناقا کو پشتِ ناقا پہ ڈال دے پا پیادہ ہو جا بس ایک ہی راستہ ہے دنیا کو زیر کرنے کا جیتنے کا یہ جتنی پرپیچ ہوتی جائے اسی قدر سہل و سادہ ہو جا یہ میرا ذمہ کہ خود تیری منزلیں تااقب کریں گی تیرا بس ایک محمل کو دیکھ اور بے نیازِ ہر رخت و جادہ ہو جا بس ایک محمل کو دیکھ وہ جس کے ادنا سے ایک اشارے پہ مہر و مہتاب جاگتے ہیں اسی کے قدموں پہ اپنی مرضی کو ڈال دے بے ارادہ ہو جا اور اس سے پہلے کہ چشمِ بینہ سے تابِ نزارہ چھین لی جائے قریب کے منظروں میں زنجیر ذہن اب تو کشادہ ہو جا اس میں پوری نات ہم نے پڑھی اب اس نات میں کیونکہ اس نات کا جوہرِ مانویت ایک ہے اور وہ وہ ہمیں پہلے سے معلوم ہونا چاہیے یا پہلے سے اس کو نظر میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کو ماننا اور اس ماننے کو حالتِ یقین میں رکھنے کے لیے اللہ کی نشانیوں کے مشاہدے میں رہنا یہ شعورِ ایمانی کی اصل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس محبت میں خود کو کھپا لینے سے نصیب ہونے والی توفیقِ اتباع یہ وجودِ ایمانی کی روح ہے تو شعورِ ایمانی کے لیے اللہ کی نشانیوں میں رہنا وجودِ ایمانی کے لیے اللہ کی سب سے جامع سب سے یقینی اور سب سے آخری اور سب سے اکمل نشانی کو وسیلہ بنانا تو اس میں ایک تھوڑی سی ٹیکنیکل سی بات ہے لیکن وہ کرنی میرے خیال میں ضروری ہے کہ کیونکہ ہم نے جیسے وجودِ ایمانی اور شعورِ ایمانی کو الگ الگ کیا تو وہ ایک خاص مقصد سے کیا ہے کہ اگر وجود کو چلانے والے احوال یا ہمارے وجود کی بنیادی تشکیل کرنے والے احساسات و جذبات اور احوال و واردات ہمارے شعور کے لیے کیپچرنگ نہ ہوں تو یہ احوال محض حیاتیاتی سطح کے ہیں وہ روحانی نہیں ہوتے یعنی روحانیت نام ہے قلب یعنی مرکزِ وجود کو ذہن یعنی مرکزِ شعور پر غالب رکھنے کا تو اسی طرح دوسرے رخ سے یہ ہے کہ شعور کیونکہ اپنی عام تعریف میں شعور احوالِ وجود کے تابع ہوتا ہے تو وجود کے ایمانی احوال میسر نہ آئیں تو سمجھیں کہ شعور کی ایمانی تشکیل ممکن نہیں رہتی یہ اس کا اور پھر تیسر پوائنٹ یہ ہے کہ ہستی کے آفاقی اور تعریفی نظام یہ غبارِ دشتِ طلب یہ باہر ہے یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ انفس میں بھی ہے اور آفاق میں بھی ہے یہ باہر ہے یہ وجود کا آفاقی اور تاریخی جیسے دروبست ہے تو اگر اس آفاقی اور تاریخی نظام میں ناسازگاری اہلِ ایمان کے لیے ناسازگاری اور مضاہمت پیدا ہو جائے یا غالب آنے لگے تو ایمان والوں کے پاس ایمان والوں سے مراد ہے غیب کی یقینی معرفت کی روشنی میں شہود کو دیکھنے کی توفیق پا لینے والے تو ان کے پاس بس ایک ہی راستہ ہے جو انہیں خالقِ کائنات کی طرف سے وضیعت کیا گیا ہے وہ ہے حبِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مظاہرِ اتباع کے ساتھ یہ واحد راستہ ہے ہر ناسازگاری ہر مضاہمت سے محفوظ رہنے یا اس سے نکل جانے کا تو اب اس پس منظر میں ہم شیر بشیر ذرا دیکھتے ہیں کہ اب یہ منظر کیا بن رہا ہے کہ ایک دشتِ طلب ہے جس میں طالبِ حق جس میں عاشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جس میں اپنی حقیقی منزل کی طرف سفر کرنے والا ایک سچا آدمی وہ چل رہا جا رہا ہے لیکن اس نے دیکھا کہ غبار بہت ہے اگلا پڑاؤ یا دو چار گز بعد نظر نہیں آرہا کچھ تو جیسے اندیکھی منزل کا مسافر اگر سچا ہونا تو آنکھیں بھی منزل کو اندیکھے پن کے باوجود گویا دیکھتی رہتی ہیں یعنی آنکھیں جو ہیں وہ اس کے اندیکھے پن پر شاکی ہو کر یا اس کے اندیکھے پن پر قانے نہیں رہتی سچے مسافر کے لئے سچے مسافر منزل کو آنکھوں کے لئے بھی حاضر لگتا ہے تو اب اس پہلو سے دیکھیں تو یہ جو گرد و غبار ہے اس دشت طلب کا یعنی جہاں سب طالب ہی چلتے ہیں جہاں جیسے مطلوبوں کا ایک امبار لگا ہوا ہے تو یہاں ظاہرہ ترہ ترہ کے لوگ ہیں اور ان کے چلنے سے غبار بہت بڑھ گیا ہے اور آنکھوں کو منزل کی حضوری نہیں حاصل رہی اس وجہ سے دل کی یکسوئی میں بھی خلل پڑھ رہا ہے تو اب اس کا یہ راستہ بتا رہے ہیں اور کیسا مطلب بہت پروفیٹک لہجے میں اس کی بہر اس کی آواز یہ سب ایسے ہیں کہ جیسے ایک تقدیری آہنگ یہ رکھتا ہے تو وہ اس پہلے شعر کو سمجھنے کے لیے کچھ لفظوں کو کھولنا ضروری ہے اور ان لفظوں کو کھولنے سے پہلے جو ہے نا یہ دیکھنا ضروری کہ جیسے عربی روایت میں کہی گئی نات ہے یعنی عربی میں جو منظر نگاری ہوتی ہے وہ یہ عرب مناظر ہیں کم از کم پہلے شعر میں اور اس میں جو دوسرا مصرہ ہے وہ ایک عربی محاورہ ہے ابھی میں نے ایک چیز پہ وضاحت چاہی تھی افتخار صاحب سے تو وہ اس میں انہوں نے فرمایا کہ یہ سیدنا علی کے کسی قول کو گویا اپنے حد تک بیان کیا ہے یا اس کے کسی جس کو بیان کیا ہے تو اس میں اب وہ قول مجھے نہیں معلوم لیکن اس میں جو ناقہ مہارے ناقہ کو پشت ناقہ پر ڈالنا یہ عربی محاورہ ہے اور اس محاورے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مطلوب حقیقی ہو اور طالب جو ہے وہ اس کے آگے بالکل اپنے ہونے پر بھی شرمندہ ہو یعنی اپنی طلب میں بھی ڈرہ ہوا ہو کہ میں کہاں اس کا طالب اور طلب کیا اپنے ہونے پر بھی شرمندہ سا ہو تو اس کا سفر اپنے مطلوب کی طرف آجزی کے ساتھ ہوگا اور کسی وسیلے کے بغیر ہوگا جتنا خود کو گراتے جاؤگے اتنا وسیلے سے آزاد ہوتے جاؤگے تو اس کو عرب کہتے ہیں کہ جب بڑے سردار وغیرہ یا بڑی منزل کوئی مقدر جگہ پہنچ جاؤ پہنچنے کے کچھ پہلے ناقے سے اتر جاؤ اور اس کا جو کہنا مہار ہے ہونکنی کی اس کو اس کی پشت پر ڈال دو یعنی پشت پر ڈال دینے کا مطلب یہ ہے کہ میرا سفر اس وسیلے کے بغیر نہیں ہے یہ موٹنی مجھے منزل سے قریب نہیں بلکہ دور لے جائے گی تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ ڈال کر پاپی عادہ ہو جا اب اس میں ایک حسن اور ہے پاپی عادہ کا ابھی میں مربوض گفتگو عرض کرتا ہوں یہ تو دو جیسے چھوٹے محاسن سے بتا رہا ہوں فننی پاپی عادہ اس میں پاپ بظاہر زائد ہے کہ پی عادہ ہیں تو اس میں پاؤں شامل ہیں نا تو لیکن یہ کہ پاپی عادگی یا پی عادہ پائی یہ ایک ترکیب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انتہائے آجزی کے ساتھ چلنا اور انتہائے آجزی سے مراد یہ ہے کہ اپنے بغیر چلنا یعنی میں پاؤں بن جاؤں نہ سر رہوں نہ اوپر کا جسم رہوں میں اپنے آپ کو گرانے کی بلکل آخری سطح پر پہنچ کر محض پاؤں رہ گیا ہوں اور اس پاؤں سے چل رہا ہوں اپنے مقصود کی طرف تو یہ پاپی عادگی مطلب یہ ترکیب ہے یہ لفظ ہے اور اس کے معنی میں صرف پیدل ہونا شامل نہیں ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں جو اصل اس کا مضمون ہے کہ پہلا ہے غبارِ دشتِ طلب یہ ترکیب آم ہے فارسی شاعری اور دشتِ شاعری میں بہت جگہ ملے گی ہے غبارِ دشتِ طلب یا غبارِ دشتِ جنو وغیرہ تو لیکن عجیب بات میں ارز کر رہا ہوں کہ اتنی زیادہ عام طور پر مستعمل ترکیب میں کوئی ایک نیا جز جو ہے اس کی معنیویت میں کچھ بنیادی اناثر کا اضافہ کر دینا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے یعنی جس گھر کو حافظ نے فردوسی نے نظیری نے امیر اور اقبال وغیرہ غالب نے سجایا ہو تو اس میں میں کوئی ایک نئی خوبصورت اوجب کا اضافہ کرتوں تو یہ بہت کمال کی بات کہلائے گی یہ ترکیب انہوں نے اس طرح استعمال کیے اور ابھی وہ واضح ہو جائے گا کہ دشتِ طلب روایتی معنوں میں اس کا باہر ہونا روری نہیں ہے دشتِ طلب انہوں نے روایتی چلن کے بلکل برخلاف اور بلکل مختلف صورت میں پاندھا ہے اور یہاں یہ دشتِ طلب جو ہے یہ دنیا ہے جس پر طالبان دنیا نے قبضہ کر رکھا ہے تو ان کے قبضے اور ان کے ازدہام کی وجہ سے اور طالبان حق کے فقدان یا بہت زیادہ کم ہونے کی وجہ سے یہ دشتِ طلب غبار سے اٹا پڑا ہے یعنی ایک ایسا غبار اس میں سے اٹھ رہا ہے جس نے خود دشت کو بھی چھپا رکھا ہے تو یہ واضح ہے نا کہ دشتِ طلب دنیا ہے اسی پہ چل کے مطلوب حقیقی تک پہنچا جائے گا اور اسی میں داخل ہو کر جالی اور جھوٹے مطلوبوں کو کا حضول بھی کیا جائے گا تو یہ ایسی جگہ ہے کہ جو طلب سے بھری ہوئی ہے لیکن مطلوبات کا بھی ایک امبار ہے جس میں سچے اور جھوٹے مطلوب میں فرق صرف ایک ہے کہ جو کسرت کے بغیر ہے وہ مطلوب حقیقی ہے جو کسرت کے ساتھ ہے وہ مطلوب حقیقی نہیں ہے تو مطلوب اس پر میں اپنا سفر طلب ختم نہیں کر سکتا تو ایک تو یہ دشت طلب دنیا ہے اور طلب کیا ہے یہ بھی بہت جیسے لوڈڈ شہری اسطلعہ ہے تو طلب کا ظاہر ہے جو لغوی مطلب ہے وہ ضرورت ہے ضرورت کا احساس یا عرض یا کوئی خواہش اور شہور اپنی مجموعی قوتوں کے ساتھ شریک ہے یعنی احساس ضرورت اور شہور ضرورت دونوں جیسے ایک ہو گئے ہیں شہور اس احساس کو مانی دیتا ہے تاکہ محبوب کے حقیقی ہونے سے اس طلب کی مناسبت میں اضافہ ہو جائے تو واضح نکہ یہ احساس بھی ہے لیکن احساس سے بڑھ کر شہور کو شوق کے ساتھ یکسو رکھنے والا آئیڈیا بھی ہے تو طلب میں مطلب یہ جو لفظ ہے طلب تھوڑا سا ٹیکنکی آئی اجازت دیں ابھی روانی پکڑتے ہیں انشاءاللہ تو طلب میں اگر مطلوب بھائی یہ میرے خیال میں ایک نکتہ ہے کہ طلب میں مطلوب حاضر ہوتے ہوئے غائب رہے تو پھر یہ حوص ہے اور اگر مطلوب غائب ہوتے ہوئے حاضر ہے تو یہ حقیقی طلب ہے حقیقی طلب حالت حضور میں ہوتی ہے تو جیسے یہاں یہ جو دشت طلب میں اس مسافر کا مطلوب یا اس رہبر کی رہنمائی جس مطلوب تک پہنچانے کے لئے ہے وہ مطلوب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ایک فرق ہو گیا نا طلب میں اور دوسرا یہ کہ دوسرا بڑا لفظ اس میں بڑا کلمہ یا اسطلاح ہے جنو تو جنو میں زیادہ ہو جا جنو جہاں نہ حصول کا کوئی احساس ہے نہ بے حصولی کا کوئی حال ہے جو حصول و بے حصولی کے قیود اسے معورہ ہے اسے ایک رخ سے بے حصولی کہو تو بھی ٹھیک ہے دوسرے رخ سے اسے حصول کامل کہو تو بھی درست ہے تو یہ طلب کا آخری درجہ ہے جہاں صور ہم اگر کر دیکھیں تو ہماری نفسیات میں ایک رفت پیدا ہو جائے تو مطلوب یا محبوب کی حضوری کی وہ انتہا یعنی اس طلب کی شرح میں ارز کر رہا ہوں جنوب کی اس میں کہ یہ وہ انتہا ہے جو محسوس کرنے اور سمجھنے سے شعور اور حساس وغیرہ سے مکمل طور پر معورہ ہے معورہ یوں ہے کہ طالب غائب ہے طالب اپنے ہی تجربے سے غائب ہے تو یہ نکتہ ہو گیا اور دوسرا یہ کہ ذہن ہو یا دل دونوں ہی دونوں ہی جو ہے وہ جنوب کے حال کو اپنے اندر کنٹین کرنے کی سہار نہیں رکھ دے اسی وجہ سے اور محبوبی ہی کی پراؤپرٹی بن جاتی ہے اس بات کو ذرا سوچئے کہ طلب طالب اسے نہیں پہچانی جاتی بلکہ مطلوب اسے پہچانی جائے گی یہ ہوگا اب یہ سب معنی اس میں سے نکلے ہیں مطلب جنوب کے معنی تصوف کی لغت وغیرہ میں بہت زیادہ ہیں لیکن یہاں اور ناقہ جیسے کہ ہم نے کہا کہ وہ دشت عرب کی ریایت سے ہے تو یہ ناقہ وسیلہ ہے حصول منزل تک پہنچنے کا تو اب اس میں منزل وہی منزل مطلوب ہے نا تو مطلوب دو ہیں جیسے طلب کی دوت اس میں ہم نے بتا ہی اسی طرح مطلوب دو ہیں حقیقی مطلوب دو ہیں ایک وہ جس کو پانے کے لیے محض طلب ہونا کافی نہ ہو بلکہ وسیلے کی بھی ضرورت ہو یہ ہے اللہ دوسرا وہ ہے جسے وسیلے کے بغیر ہی پانا ہے کیونکہ وہ خود وسیلہ ہے تو واضح ہے ناقہ پہلا اللہ ہے دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ ہے اور یہاں ناقے سے اترنا گویا وسیلے سے دستبرداری ہے اور علمانوں میں ہے اب میں ارز کرتا ہوں کہ یہ شیر کہہ جا رہا ہے کہ اگر دنیا کے طالبوں نے یہاں پر یلغار کر کے اس کو غبار سفر سے اپنے مطلب اپنے بہت زیادہ مجنونانہ آمد و رفت سے جو اسے اُدھیڑ رکھا ہے یعنی جو اس سے غبار اُٹھا رکھا ہے جو نہ دنیا کو دیکھنے دیکھنے دیتا ہے اور نہ اُن لوگوں کی آنکھوں کو بینائی اُن لوگوں کی آنکھوں کے آگے بھی پردہ بن جاتا ہے جو دنیا کو دیکھنا نہیں چاہتے وہ کچھ اور دیکھنا چاہتے ہیں تو دنیا کا طالب دنیا کو سمجھ نہیں سکتا ایک پہلو اس میں یہ ہے تو اب دیکھئے کہ اگر دنیا دنیا طلبوں کے اُٹھائے ہوئے زہریلے غبار سے جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے یہ بالکل آلودہ ہو گئی ہے تو پھر اس میں اس کو ہی تجھے راستہ بنانا ہے اپنے مطلوب تک پہنچنے کا تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ جنو میں زیادہ ہو جائے مطلب سبحان اللہ یہ ابھی کوشش کرتا ہوں یہ جیسے وہ ایکسٹیسی ہوتی ہے یہاں جنو کے وہ معنی ہے اگر طلب کا راستہ بے طلبوں کی پرفارمنس سے اٹھا پڑا ہو اگر جات دشت طلب کو جھوٹے مجنونوں نے گھیر رکھا ہو اس پہ قابض ہو چکے ہوں تو اس میں پھر بس ایک راستہ رہ جاتا ہے طلب 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 حق حق لیے کہ وہ جنو میں زیادہ ہو جائے یعنی وہ اپنے جنو کو بڑھائے وہ جنو جس کو دشت کی ضرورت نہیں ہے وہ جس راستے پر قدم رکھے گا وہ راستہ مطلوب تک پہنچائے گا اور بلکہ یہ کہ وہ مطلوب کو پانے اور کھونے کے تضادات میں بھی نہیں ہے وہ جہاں کھڑے کھڑے اپنے آپ کو یکسو کرے گا مطلوب کی طرف وہی مطلوب سے حالت حصول میں بھی رہے گا اور وہی مطلوب کی بے حصولی کو ایکسپیرینس کرتے رہنے والے سفر اور اروج اور پرواز میں بھی رہے گا تو جنو میں دوسرا پہلو ہے پرواز کا کہ یہاں اگر دنیا اس طرح کے لوگوں سے بھری ہے تو اڑ جا یعنی تو شہباز طلب بن جا تو رہوار طلب ہونے کی بجائے شہباز طلب بن جا یہ جنو ہے جنو میں زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جنو میں زیادتی یہ ہے کہ حصول مطلب کے ساتھ بے حصولی کے لا تعیم مراحل کی سی یہ ہے زیادہ ہونے کا جواز اور پھر یہ مہار ناقہ کو پشت یہ اونٹنی وغیرہ چھوڑ دے تو ظاہر اسی دست میں چل سکتی ہے جس جہنمی گھوڑوں میں روندہ ہوا ہے تو اب اس کو آزاد کر دے پشت ناقہ پہ ڈالنے کا مطلب ہے مہتنی کو آزاد کر دی تو بس اس مہتنی کو آزاد کر دے کیونکہ یہ بچاری بھی اس غبار سے متاثر ہو جائے گی مریض ہو جائے تو اپا بیادہ ہو جا یعنی اس قدم کی طاقت سے اس قدم میں اپنے آپ کو ڈھال کر اس دشت کو سر کر جس قدم کو سہار نے یا جس قدم کی رختار کو روکنے کی طاقت اس دشت میں نہیں ہے یعنی اس دشت کو آجزی اللہ کے تعلق کے جوہر یعنی آجزی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کی اساس یعنی بے نفسی بنایت کے ساتھ جو ہے وہ اس کو اگر تو اختیار کر لے اپنے آپ کو اس لائق بنا لے زادے راہ سے بے نیاز ہو جائے اور زادے راہ میں خود تو بھی شامل ہے تو ہر زادے راہ سے بے نیاز ہو کر آجز محض ہو آجز محض وہ ہوتا ہے آجز سادہ وہ ہوتا ہے جو دوسرے تک نہ پہنچ پائے اور آجز محض وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ تک بھی رسائی نہ رکھتا ہو تو بس اس عجز محض کے ساتھ سفر کر تو پھر یہ طلب کا غبار تیری آنکھوں میں فناہیت کی روشنی داخل ہو جانے کے نتیجے میں پردہ نہیں راستہ ہے دنیا کو زیر کرنے کا جیتنے کا کیونکہ پچھلے شیئر میں چیلنجنگ صورتحال ہے نا کہ دنیا سے مداترات تھوڑی کرنے ہے کہ تم مجھے راستہ دو منزل تک جانے کا خود منزل نہ بنو تو راستہ بس ایک ہی ہے کہ زیر کرو اسے دنیا کو زیر کرنے کا اور جیتنے کا ایک ہی راستہ زیر کرنے اور جیتنے میں فرق ہے زیر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے بلندی اور دنیا سے فاتحانہ تعلق رکھنا اس کو حاصل کرنے کی کسی بھی تمنا کے بغیر اور جیتنے کا یہ ہے کہ تم اس دنیا کو جسے بنجر کر رکھا گیا ہے جس کے اندر نمو کے امکانات کو گویا حالت تعطل میں ڈال دیا گیا ہے اس کو جو ہے وہ تم اپنے تصرف میں اگر لے لو تو یہی دنیا اپنے روحانی امکانات کو نمو دینے والا پانی پالے گی تمہاری توجہ اور تمہارے تصرف سے اور اللہ اور غیبی بہار غیبی بہار کی چھاؤں میں شاداب رہا کرے گی تو یہ ہے جیتنا جیتنے کا مطلب ہے کہ اسے اندر سے گویا اس کی نحوست کو ختم کر دینا اور زیر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حق طالب حق اپنی قوت سے دنیا کو زیر کرتا ہے اور اپنی دعوت سے دنیا کو جیت لیتا ہے تو یہ جتنی پرپیچ ہوتی جائے اسی قدر سہل و سادہ ہو جاؤ اب یہ مطلب ان کو بہت ظاہر بہت تجربہ ہے اس شیر میں ان کا تجربہ بہت بول رہا ہے اچھا جیتنے میں یہ بھی ہے کہ بعض لوگ ڈرتے ہیں نا کہ دنیا لڑائی میں بڑھا کہ ہمیں فقر و فقر میں مقتلہ نہ کر دیا جائے تو جیتنے میں اس طرح کے لوگوں کے لئے بھی تسکین کا پہلو ہے کہ دنیا میں کامیابی کا بھی یہی ذریعہ ہے تو یہ جتنی پرپیچ ہوتی جائے یہ پرپیچ کا جواب نہیں ہے یعنی یہ جو پیچیدگی ہے یہ صرف ذہن کے لئے نہیں ہے یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا اتنی زیادہ پرپیچ ہو گئی ہے کہ دماغ اس کو کیچ ہی نہیں کر پارا اسے سمجھنے میں رکاوٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شعور کی ماہیت اور وجود کی اصلیت سے خود کو دور رکھنے جیسے اپنے آپ میں گانٹھے ڈالتی چلی جا رہی ہے تاکہ شعور اس کی طرف متوجہ نہ ہو پائے اور قلب جو ہے وہ اس کی طرف جو ہے وہ تلقیدی نظر نہ ڈال سکے اس کی حقیقت اور اس کی جالسازی کا پردہ نہ چاپ ہو سکے تو یہ اپنے آپ کو پیچدار بناتی ہے پیچدار بنانے کے پیچھے ایک اور بڑا سبب ہے وہ یہ ہے کہ یہ پیچداری کے ساتھ کو کشش بنتی ہے یعنی یہ ہر پیچ کو اس طرح رنگیم بنا دیتی ہے کہ اس پیچ کو جو کبھی نہیں کھل سکتا اسے کھولنے میں لوگوں کی عمریں گزر جاتی ہیں وہ ہلنے ہی نہیں دیتا وہ پیچ تو اس مصرے کا جو مورل ہے وہ پہلے ارز کر دوں وہ یہ ہے کہ دنیا جتنی پرکشش دنیا جتنا اپنے آپ کو پرکشش اور چیلنجنگ بناتی جائے تو اتنا جو ہے وہ اس کے نظام پیچیدگی کے برعکس ہوتا چلا جائے یعنی سہل ہو جا اور سادہ ہو جا سہل اور سادہ میں فرق ہے سہل سہل ہے مطلب سمجھ کی ریایت سے اور سادہ ہے احوال کے مناسبت سے کہ تُو اپنے ذہن کو حق کے نور بسیط سے سادہ رکھ کیونکہ حق اور ذہن کا تعلق سب سے پہلے پیچیدگیوں کو گرہوں کو کھول دیتا ہے اور ذہن کو ذہن کا کیا کام ہے کہ وہ حق کی طرف سے حالت حضور میں رہے اور حق کا حضور کبھی پیچیدہ نہیں ہوتا کبھی جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس پر مزید غور کرنے کی ضرورت ہو وہ صرف مزید جذب ہونے کے مطالبے پر رہتا ہے اور اسی طرح سادہ ہو جا یہ ہے کہ تُو اپنے اندر کی جو باطنی پیورٹی ہے اس باطنی پیورٹی کو اس شیطانی رنگینی سے بچنے میں اپنا مورچہ بنا جائے تو جتنا جتنا تُو اپنی طرف متوجہ ہوتا جائے گا اپنی اصل ماہیت کی طرف اپنی اصل حالت اور اپنے اصل مقصود کی طرف اتنا اتنا اس کا ہر مقر اس کی ہر چال اور اس کی جو ہے وہ جو اس کے اندر جو دکھاوے کی رنگینی ہے وہ تجھ پر بے اثر ہوتی چلی جائے یہ مطلب اس کا اب اس میں کیونکہ یہ صرف اخلاقی شاعری نہیں ہے یا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کو طالب دنیا ہونے سے بچانے کی کوئی تدبیر سجھائی جا رہی ہے مطلب یہ اخلاقی شاعری نہیں ہے یہ ایک ایسی معرفت سے پیدا ہونے والی باتیں ہیں جس معرفت تک آدمی کوشش کر کے نہیں پہنچا بلکہ وہ معرفت اس کے اندر کی طلب کی سچائی کو دیکھتے ہوئے اسے ان امتحانات سے سرخ روح ہونے کے لیے دی گئی ہے جہاں صورتیں خود کو حقیقت پر حقیقت سے زیادہ پرکشش بنا لیتی ہیں حقیقت سے زیادہ تہدار بنا لیتی ہیں تو حقیقت کیونکہ تہدار ہے وہ اگر دماغ سے چلیں گے تو اس میں بہت چیلنجز ہیں بہت مطلب کبھی ختم نہ ہونے سفر تو یہ حقیقت کی اس لا متناہی تہداری کا جواب دیتی ہے پیچ دار بن کے بس ایسے ایسے پیچ ڈالتی جاتی وہ لوگ لگے ہوئے ہیں ہزار سال سے وہ پھولی نہیں پارے تو یہ گویا شعور جس عادت سے حقیقت کی طرف فوکس کو مانا جا سکتا ہے جانا نہیں جا سکتا حقیقت ماننے سے پریزنٹ ہے جاننے پر ایپسنٹ ہے غائب ہے تو اس مسلمے پر چلنے والا شعور یعنی فطرت شعور وہ اس کو مسک کرنے کا دنیا کے پاس یہ ایک ہیلا اور مکر ہے کہ یہ اس کو پرپیچ ہوتی جاتی کشش تو ہے لیکن کشش کہاں سے ہے اس کا اوریجن کیا ہے وہ آپ گرہیں کھولی نہیں پائیں گے ایک گرہ کھولیں گے تو چار اور گھنٹیں پڑ جائیں گی تو یہ گویا آپ نے آپ کو حقیقت کی طرح پور اسرار بنائنے میں لگی ہوئی ہے یہ دنیا تو اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا اسی وقت اس کا مطر اسی وقت تجھ پر بے اثر ہوگا اس کا تلسم یعنی اس کی نظربندی کا شوق تا اسی وقت تجھ پر بے اثر ہوگا جب تو سب اپنی طلب اور اپنے مطلوب کے پورے نظام کو اپنے اندر چلانے کی قدرت پیدا کر لے گا مطلوب سے باطنی مناسبت ضروری ہے مطلوب سے باطنی مناسبت اگر میسر آ جائے شعور کو بھی اور میرے سارے وجود کو تو اس کی اس کے جو انوان ہوگا اس کی جو حالت ہوگی یا اس کی جو فارمیشن ہوگی وہ سہل ہوگی اور سادہ ہوگی واضح سہل کہتے ہیں کہ جو اتنا آسان کہ سفر کا ارادہ کرنے سے ڈر نہ لگے اور اتنا آلی شان کہ سفر کرتے جاؤ اور نہ پانے ہی میں پانے کا لطف اٹھاتے جاؤ سمجھ رہے نا یہ ہوتا ہے سہل اور سادہ یہ کہ حق سادہ ہے حق مطلب بے رنگ ہے نا تو حق کی بے رنگی کا ان اکاس تمہارے وجود پر وہ سادگی کا اوریجن ہے اور حق کے شہور حق کی معرفت کا جو پھل تمہارے ذہن میں ہے وہ سہل ہے میں مطلب کھول نہیں پارا سہل کو سہل کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو تو بس تسکین ہو جائے کہ دیکھ لیا لیکن اس دیکھے ہوئے کو علم بنانے کی کوشش کروگے تو کبھی کامیابی نہیں ہوگی لیکن کبھی کامیابی نہ ہونے کا ادراک بھی تمہیں حالت کامرانی میں رکھے گا یہ ہے سہل تو اور سہل و سادہ میں مشترک بات یہ کہ حقیقت اور صورت میں جو وحدت اور کسرت کی بنیاد پر جو ایک تضاد ہے متلق تضاد وہ تضاد رفع اگر ہو جائے حقیقت کے شرط ظہور پہ تو پھر جو فارمز ہیں جو اس کے مظاہر ہیں وہ سہل بھی ہوں گے اور صادر بھی ہوں گے یہ میرا ذمہ کہ خود تیری منزلیں تعاقب کریں گی تیرا بس ایک محمل کو دیکھ اور بے نیاز ہر رخت تو جادہ ہو جا وہ دیکھیں ترقیب میں جیسے وہی سہرائے عرب اور قافلوں والی ہیں اب اچھا ہاں اس میں یہ بھی سمجھیں کہ لیلہ اور مجنو اور ان کا سہرہ جیس سہرہ میں مجنو لیلہ کے پیچھے بھاگتا تھا نا وہ ہے وہ یہ سہرہ تو یہ میرا ذمہ یہ مطلب اعتماد دلانے کی یہ جو مطلب اعتماد دلا سکنے کی یہ قوت بہت بہت سگنفیکنٹ ہے کہ تو مجھے دیکھ نا کہ میرا محمل میرا گھر ہے جو محمل مقصود ہے وہی میرا خیمہ حجود ہے تو یہ تو دیکھ سکتا ہے تو اب کہہ رہے گے میرا ذمہ کہ خود تیری منزل ہیں اب میں نے اتنی بڑی منزل کو اپنے اندر سمو لیا ہے اور اب اسے اپنے اندر کی غیر متناہی راستوں کی منزل بنا رکھا ہے تو تیری منزل ہیں تو چھوٹی موٹی سی ہیں تو میں تجھ سے اب کہہ رہا ہوں کہ اگر تجھے منزلوں تک پہنچنا ہے تو ان منزلوں تک پہنچنے کا تصور ترک کر دے ان منزلوں کے کو سفر کا موضوع نہ بنا ان منزلوں پر چلنے کی روایت سے بلکل خود کو آزاد رکھ تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ تو منزلوں تک پہنچ جائے بلکہ وہ منزلیں پھر اپنے اندر وہ حرکت پیدا کر لیں جو جو منزلوں تک پہنچ آنے والے سفر کے لیے ہوتی ہے تو یہ دنیا ہے مطلب منزلوں جو ہیں یہ دنیاوی کامیابیاں ہیں کیونکہ یہ سالکوں کی منزلیں نہیں ہیں کہنے دنیا کو جتنا تو بے توجہی سے دیکھے گا تو وہ دنیا جو ہے وہ تجھے خود ڈھونڈے گی لیکن اس میں یہ بات نہیں ہے صرف اتنی بات نہیں کہ ایک طالب دنیا کو دنیا حاصل کرنے کا گر بتایا جا رہا ہے بلکل نہیں ہے ایسا اس کا مطلب یہ جن کو تو ابھی منزلیں بنائے بیٹھا ہے وزیر بن جاؤں سفیر بن جاؤں سندکار بن جاؤں وغیرہ وغیرہ تو یہ منزلیں جو ہیں جن کے لئے تو خود کو خپائے ہوئے ہے تو ایک بار ان سے بے نیاز ہو جا یعنی ان سے نہ فرہت کا تعلق رکھ نہ کراہت کا تعلق رکھ ان سے مستغنی ہو جا تو تو یہ دیکھے گا کہ یہ تجھے ڈھونٹی پھریں گی اور تو انہیں کبھی نہیں ملے گا جس طرح دنیا ابھی تک تجھے نہیں مل رہی تو ایک وقت آئے گا اگر تو میرے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے گا یعنی اپنے آپ کو اپنی حقیقت کے ساتھ جوڑ دینے کمیں کامیابی حاصل کر لے گا تو یہ گھٹیا صورتوں سے بنی ہوئی ایک ہرافہ دنیا یہ تجھے پھر رجھانے کے لیے تیری طرف دوڑے گی اور اس وقت تو جو ہے وہ اس کے ہاتھ نہیں آئے گا اس کے پھندے میں نہیں ہسے گا یہ ہے اب اس کا طریقہ کیا ہے یہ کہ اپنی حقیقت سے جوڑ کے رہے اپنے مطلوب کی طرف یک صور ہے بلکہ اپنے مطلوب میں جو غلطی ہو گئی ہے اس کو درست کر دنیا میں انسان کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہوگا کہ اس اس کا معلوم اگر غلط ہے تو کوئی بات نہیں لیکن اس کا محبوب اگر حقیقی نہیں ہے تو وہ بس گیا دنیا میں سب سے بڑی غلطی محبوب اور مطلوب کے انتخاب میں ہونے والی غلطی ہے یہ کل کو غرط کر دیتی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہاں کہاں محبت یعنی محبوب ہے وزارت بھی تو وہ کہہ رہے ہیں وزارت بھی ہو جائے اور کارخانہ بھی میرا لگ جائے پھر وہ کارخانہ ہو گیا یا وہ سفیر بھی بن جاتے تو اچھا تھا تو مطلب ہر منزل دوسری منزل پر کی طرف متوجہ کرواتی ہے یہاں پر تو ایک ہرجائی سی طلب ہے اور مطلوب تو ظاہر ہے ہرجائی ہے ہی تو اب اس کا علاج یہ ہے کہ ایک یہ دنیا دشت طلب ہے اس دشت طلب میں نجاست لے جانے والے ریڑے بھی چل رہے ہیں اور لیلہ کا محمل بھی اسی دشت میں ہے تو تو اس محمل کی طرف یقصو ہو اس سہرہ میں مسافرت کے جتنی بھی روایتیں ہیں طالبان دنیا کے قافلے جو چلے جا رہے ہیں جن نقشوں کو سامنے رکھ کے تو ان سب سے بے نیاز ہو جائے تو ان سب سے منقطع ہو جائے تو پھر دیکھنا کہ اس محمل پر تیری نظر اس محمل پر ہوگی لیلہ کے محمل پر اور دنیا اپنی ہزار گدلی آنکھوں سے تیری طرف دیکھ رہی ہوگی لیکن اس کے دیکھنے کا نتیجہ یہ کبھی نہیں نکلے گا کہ تو اسے ایک نگاہ غلط انداز سے بھی دیکھے یعنی جسے تو نے محبوب بنانے کی غلطی کی تھی اگر تو میرے جو ذوق طلب کی تقلید کر اگر تو محقیقی مطلوب سے وابستگی کو اختیار کر لے فی الحال میرے ہی کہنے پر تو تجھے ایک ایسی آفت سے ایسی 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 گراوٹ اور پروفینٹی سے نجات مل جائے جی جس کی وجہ سے تو خود اپنی آنکھوں اپنے سامنے شرمندہ رہتا تھا اس میں بہت بڑی بات ایک ہے کہ یہ طالب دنیا وہ چاہے بڑے دنیا کی بڑے چیزوں کا طالب ہو یا چھوٹی چیزوں کا طالب ہو اس میں بھی یہ اپنے آپ پر فخر نہیں کر سکتا یہ تنہائی میں خود کو شاباش نہیں دے سکتا جس کو ہزار آدمی سے مارتے ہوں اور اس نے وہ پوزیشن محنت کر کے اور عاشقانہ جد و جہود کے ذریعے سے اگر حاصل کی ہے تو وہ سلیوب جتنے دیکھ کر اپنے لئے آتا ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ تنہائی میں آ کر ان سلیوب کے برابر تھپڑ اپنے موہ پر ماروں وہ اپنے آگے ہمیشہ گھٹیا رہے گا ہمیشہ ناقص رہے گا ہمیشہ باعث شرم رہے گا لیکن چونکہ اس نے غلطی اتنی بڑی کر دی ہے تو یہ شرم اسے اپنا فیصلہ بدلنے کے لئے کافی نہیں ہوتی باہر آگے پھر وہ بے شرم بن جاتا ہے تو اچھا رخت رخت کہتے ہیں سامانے سفر کو بھی اور لباس کو بھی تو سامانے سفر کی ریائت راستے سے ہے اور لباس کی ریائت مسافر سے ہے کہ تو مسافر ہونے کی حیثیت سے بھی خود کو بدل دے یعنی تو اپنے آپ کو بدل دے تو اب تک جن شرائط اور جن کنڈیشنز کو اپنے تعارف کا اور اپنے لائے عمل کی بنیاد بنا چکا ہے اس سے دست برداد ہو جا تو ایک بار بے تشخص ہو جا یہ ہے رخت اور جادت یہ دنیا ہے کہ یعنی دست راستہ تو مطلب طرح طرح سے اس میں خوبی یہ ہے کہ آپ اپنی اپنی ہم لوگ اپنی اپنی سیچویشن کے مطابق اپنے اپنے ذوق کے مطابق اور اپنے اپنے بہران کے مطابق اس شیر سے اپنے اثر کرنے والے مفاہیم عقص کر سکتے ہیں اچھا محمل کون ہے اب یہ محمل کلد استعمال کر کے اگلے شیر میں یہ بتا رہے ہیں کہ محمل سے کہیں وہ مجنوع والے لیلہ سمج جنا وہ تو ہم نے ایک علامت بنائی ہے اب اس محمل میں کون ہے وہ جس کے ادنا سے ایک اشارے پہ مہر و مہتاب جاگتے ہیں اسی کے قدموں پہ اپنی مرضی کو ڈال دے بے ارادہ ہو جا وہ ہستی وہ ہے جس کے اشاروں پر یہ سارا نظام ہست و حبود چل رہا ہے جس کے اشاروں پہ طالب اور مطلوب ایک دوسرے کے لیے قابل حصول ہیں تو اس کے ادنا سے ایک اشارہ نہیں اس کا یہ اشارہ ادنا سا ہوگا جس چھوٹے سے اشارے سے جو اس کے اشارات کی فیرست میں باعتبار اہمیت سب سے نیچے ہوں اس اشارے سے مہر و مہتاب بیدار ہو جاتے ہیں یعنی مہر و مہتاب جو ہیں وہ اپنی اپنی حقیقت کا انکشاف کرنے کی قابلیت حاصل کر لیتے ہیں مہر و مہتاب جو ہے وہ نور حقیقی کے مظاہر بننے کے لائق ہو جاتے ہیں یہ مردہ پڑا ہوا پورا آفاقی نظام پورا کاؤزموس جو ہے وہ اس کے ایک اشارے سے زندگی پا لیتا ہے یعنی مانی پا لیتا ہے تو اور یہ اس کا ادنا اشارہ ہے وہ اس سے اوپر والے اشارات کیا کرتے ہوں گے وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تو اسی کے قدموں پہ اپنی مرضی کو ڈال دے بے ارادہ ہو جا سبحان اللہ بے ارادہ بھی بہت مطلب بہت جیسے تسکین محسوس ہوتی ہے کہ بے ارادہ آج اچھی طرح لکھا وہ دیکھ لیا وہ میں ارز کرتا ہوں تو مطلب پہلے ذرہ سا سادگی سے دیکھتے کہ جو آفاق کو بدل سکتا ہے آفاق کو اس کی سماویت کے ساتھ بدل سکتا ہے وہ تجھے تیری عرضیت کے ساتھ نہیں بدل سکے گا یہ نکتہ ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی کے قدموں پہ اتنے بڑی بڑی اس کے نتائج ہیں جو اسی کے قدموں پہ اپنی مرضی کو ڈال دے مرضی بھی یہاں بہت درست معنی میں اور بہت جست انداز سے بند آئے مطلب یہ علل تک نہیں ہے کہ مرضی اور ارادہ یہ مرضی کے اسطلاحی معنی مرضی کی نفسیات ساخت سب اس میں جیسے ظاہر ہو رہی ہے اب وہ جو ہے وہ محمل دیکھا وہ محمل تو بھی دیکھ سکتا ہے وہ محمل ہر ایک کی نظر میں ہے اب تو ایسا کر کہ اس محمل کے علاوہ یہاں اس دشت میں کچھ اور نہ دیکھ کم از کم شوق سے نہ دیکھ کم از کم نگاہ طلب سے نہ دیکھ تو اب اس کے بعد جو ہے جب تو اس کی طرف فوکس ہو جائے گا دنیا سے بے نیازی کی حالت میں یا دنیا سے بے نیازی کا ارادہ کر کے تو اب تیرے تیرے اگلا کام بس اتنا سا ہے دو قدم کے منزل ہے وہ دوسرا قدم یہ ہے کہ اپنی مرضی کو اس کے قدموں میں ڈال دے اب اس میں عدب دیکھئے کہ یہ نہیں کہا کہ اپنی مرضی کو زم کرتے اپنی مرضی کو ان کی مرضی میں کھپا دے ان کی مرضی تو ایسی ہے کہ ہماری مرضی تو کیجڑ ہے تو وہ اس مصفق ماحول میں کہاں سے جائے گی تو ان کے قدموں پہ اپنی مرضی یعنی ان کے اپنے سب سے بلند مطلوبات کو اپنے ذہن کی سب سے بڑی بڑی عارضووں کو اپنے تمام بڑے بڑے خیالات کو اپنی تمام بائنڈنگ خواہشات کو یعنی اپنے وجود کو اس کے موجودہ محتوی اور کانٹنٹ کے ساتھ اور اپنے شعور کو اس کے موجودہ اور گیون کانٹنٹ کے ساتھ اگل دے اس کو اندر سے نکال کے ان کے قدموں میں ڈال دے آپ کے قدموں میں آکے یہ مبارک ہوں گے یعنی میرے ذہن اگر آپ کے قدموں میں نہیں ہے تو وہ ذہن ناپاک ہے اور اگر میرے دل آپ کے قدموں میں نہیں ہے تو وہ دل نہیں ہے بلکہ وہ یا تو پتھر کی سل ہے یا کوئی اور جیسے وہ ڈس بل ہے تو اپنی مرضی کو ڈالتے مرضی کا قدموں کا تو انشاءاللہ ہو گیا قدموں میں ایک اور ریائیت ہے کہ یہ وہ قدم ہیں جو منزل بمنزل چلتے ہیں یہ راستے تینی کرتے یہ منزل بمنزل چلتے ہیں اور وسیلے کے پہلیوں سے قدموں کا لطف لیے تو بہت اچھا لگے گا تو خیر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں اپنی مرضی کو بھی ڈال دے اور خود کو بے ارادہ بھی کر لے یہ میں تھوڑا کھولنے کوشش کرتا ہوں مرضی کہتے ہیں اپنے اندر کی خواہشوں کی تکمیل مطلب تکمیل چاہنا خواہشات کی تکمیل چاہنا ایک اسرار کے ساتھ تسلسل کے ساتھ اور مستقل مزاجی کے ساتھ اس کو کہتے ہیں مرضی کہ جو اگر مجھے جس کا خلاف مجھے بالکل اجار دے اور جس کے مطابق ہو جائے تو وہ جیسے مجھے بالکل زندہ رکھے تو یہاں مرضی مطلب ہے اپنی ایسی خواہشات جنہوں نے تجھے بے دست پا کر رکھا ہے اب وہ خواہشات جو تیرے دل تیری روح تیرے دماغ کا پنجرہ بن گئی ہیں اور مدعف اور وہ مدعف زدہ پنجرہ بن گئی ہیں تو ان کو اپنی اب جو ہے نکال کے ان کے قدموں پر ڈالتے جو خواہشات تجھے چین نہیں لینے دیریں جن خواہشات کی بنا پر تُو اپنے آپ کو جانتا ہے کہ میں یہ بننا چاہتا ہوں میں وہ ہونا چاہتا ہوں تو میرا تعریفی میری نظر یہ ہے کہ میں سی ایس ایس کرنا چاہتا ہوں میں فلان بننا چاہتا ہوں تو وہ مرضی جو ہے مرضی کہتے ہیں اپنے مطلوبہ تشخص کو حاصل کرنے کے لیے جو بیدار قوت ہے ہما وقت بیدار قوت ہے اسے مرضی کہتے ہیں جس میں دل اور دماغ دونوں یک جان ہیں یہ خواہش دل کی بھی ہے اور دماغ کی بھی ہے تو اب یہ دونوں مل کے اپنی خواہش کو اپنی انتہائی خواہش کو جب ایکسپریس کریں یا محسوس کریں تو اسے کہتے ہیں مرضی مرضی کا خوشی بہت زیادہ خوشی اور سرشاری تو اپنی مرضی کو ڈال دے اور بے ارادہ ہوتا ہے اپنے مفاد کو باہر حاصل کرنے کی کرنے کا احتمام اور مرضی ہوتی ہے اپنے مفاد کو اپنے اندر ہی پیدا کرنے کی جستجو تو مرضی بھی یعنی مرضی میں لا شعوری اور بے اختیاری پن زیادہ ہے اور ارادے میں ارادی پن ہے تو کہتے ہیں کہ اپنے اندر کی دنیا کا بھی طالب نہ رہے اپنے باہر کی دنیا کے بھی در پہ نہ رہو ان کے قدموں میں تو جال تو اب اس میں ایک کیونکہ افتخاد صاحب جو ہے نا وہ صحیح معنوں میں مذہبیت لگتے ہیں تو ان کے اس ذوق کی ریائیت سے ایک بات ارسکتا ہوں کہ دین میں ہر چیز نفس کے تذکیے کے لیے بھی ہے اگر کوئی حکم کوئی عقیدہ کوئی عمل میرے نفس کے تذکیے میں کردار ادہ کرتا ہوا نہیں دکھائی دیتا تو وہ بے اعتبار ہے بلکہ مذہب ہے دین ہے نفس کا تذکیہ اس لیے کہ اللہ کا بندہ ہونا وہ ہر آلائش اور آمیزش سے پاک ہو کر میرا تمام خواہشات احساسات تصورات اور اراتوں کا ماخص بن جائے یہ ہے تذکیہ تو اب نفس کی دو قسمیں ہیں ایک ہے رغبت یعنی نفس ایک ہے طبیعت طبیعت کا مطلب رغبت و کراہت کا نظام جہاں چلتا ہے اور ایک ہے ارادہ جس سے آمال وجود میں آتے ہیں تو نفس کا جو عمل پر اپسانے والا حصہ ہے اسے ارادہ کہتے ہیں اور نفس کا جو اپنے اندر کی خواہشات وغیرہ کو پیدا کرنے رغبت و کراہت کے اصول بنانے کی جو قوت ہے وہ انکشاف کرے اس کو کوئی نام مل جائے تو وہ مرضی ہے اپنے پسندیدہ نا پسندیدہ سے بے نیاز ہو جا اپنے مفید اور مذر ہونے کے تصورات سے خود کو چھڑا لے بس ان کے قدموں میں ڈال لے اور اس سے پہلے کہ چشم بینہ سے تاب نظارہ چھین لی جائے یہ آخری شیر کمال کہے جیسے یہ کہ سور بھونکا جا رہا ہے نا تو اس طرح کا آہم ہے اور اس سے پہلے کہ چشم بینہ سے تاب نظارہ چھین لی جائے قریب کے منظروں میں زنجیر ذہن اب تو کشادہ ہو جائے بینائی ملی ہے اندیکھے کو پرکشش رکھنے کے لیے بسارت ملی ہے غیب کو حالت حضور میں رکھنے کے لیے اس کے علاوہ بسارت اور بینائی اور آنکھوں وغیرہ کا کوئی مصرف نہیں ہے تو کیونکہ آنکھیں دل اور دماغ دونوں کو ان کا جو ہے وہ خام مواد فراہم کرتی ہیں آنکھیں اور دل آنکھیں جو ہیں ان دونوں کے لیے پانی کے چشمے ہیں ان کی شادابی اور سرسبزی میں آنکھوں کا یہ کردار ہے تو اگر آنکھیں جوہر کو دیکھیں گی تو دل اور دماغ جوہر کے پانی سے سینچے جا رہے ہیں اور اگر وہ آب زلال کو دیکھیں گی تو وہ گویا اپنی نمو کے سامان کو اس کی اپنی نمو کی ضروریات کو بہترین وہ ہے جو سورت کو نظر انداز کیے بغیر اس کے پیچھے موجود اس کی حقیقت کو بوجھ لیتی ہے بوجھنے کا مصدر بوجھنا فیل یہ دیکھنا ہے لیکن باطن کو دیکھنا جیسے سمجھ بوجھ کہتے ہیں تو اس میں یہ دو پہلو شامل ہیں تو خیر تو چشم بینا یعنی کہ اپنی اپنی ذمہ داری سے آگاہ اور اپنی ذمہ داری سے عوضہ برا ہونے کے دیے ہر عمل دید میں کمر بستہ آنکھ کہیں ایسا تجھے ملی ہے لیکن تو نے خود کو صورتوں کی زنجیر میں چکڑ لیا ہے تُو نے خود کو صورتوں میں اس طرح قید کر لیا ہے کہ ان صورتوں کو معنی اور حقیقت دینے والے حقائق تیری نظر سے اوجھل ہو گئے ہیں تیرے حافظے سے نکل گئے ہیں تیرے مقاصد میں مقاصد علم میں شامل نہیں رہے تو یہ جو وہ ہے تو اس میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ناقدری کی وجہ سے چشم بینہ سے تاب نظارہ چھین لی جائے تاب نظارہ بھی بہت پرلو پہ تو میں اس کو جیسے رینیلیٹ کر کہ ارز کرتا ہوں کہ ایک انتباع ہو رہا ہے سب راستے بتا دینے کے بعد سب اسباب بقع فراہم کی فراہمی کا ہر عذر اتور کر دینے کے بعد ہر رکاوٹ اٹھا دینے کے بعد اب کہا جا رہا ہے کہ اب بھی اگر تو نے ادھر ادھر اگر مگر کی تو پھر یہ ہو جائے گا اور وہ یہ ہے کہ عقل کو آنکھ دی گئی تھی آنکھیں دی گئی تھی صورت کو دیکھتے ہوئے اس کی حقیقت کو بوجھنے کی قوت رکھنے والے ٹونز تو اس آنکھوں کو گویا پروگرام کر کے دیا گیا تھا تجھے ان کی بینائی کی مزید پرتوں کو کھولنے کی ضرورت نہیں تھی تجھے یہ ذمہ داری نہیں دی گئی کہ ان کے حدود بینائی میں اضافہ کر ان کے اسلوب دید میں بنیادی کہ صورت کو دیکھ صورت کو نظر انداز کیے بغیر اس کی حقیقت کو بھی گوج لیں تاکہ صورت کا حقیقی یا غیر حقیقی یا صحیح یا غلط مفید یا مزر حق یا باطل ہونا ہر عمل میں واضح رہے تو اس کا تو نے یہ حشر کیا ہے کہ اس کے دیئے ہوئے خام مواد کو ایک بلکل باطل پروسسنگ میں ڈال دیا اور تو نے اس کو پروسس کر کے گویا ایسا بنا دیا ہے کہ آنکھوں کا کام صرف یہ ہے کہ وہ صورت کو دیکھیں ان کی جوویٹری کو دیکھیں ان کی رنگینی کو دیکھیں اور انہیں بلکل ابتر حالت میں دیکھنے کی دعوت دیں ابتر حالت میں صورت کو بھی رکھیں اپنے کو بھی رکھیں ابتر کا مطلب یہ کہ جس کا کوئی سبب نہ ہو جس کا کوئی شجرہ نہ ہو جسے کوئی سند نہ حاصل ہو تو صورت کو بھی بے سند رکھ رہا ہے تجھے انہیں معنی دینے کے لئے بھیجا گیا تھا اور تو خود کو بھی بے اپنے اندر نہ رکھ سکے تو اس پہ کہ رہے ہیں کہ 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 تو صورت دیکھنے کے بھی لائق نہ رہ جائے پھر تو عالق کی دید کے روزن کو بند کر کے ادنا کو دیکھنے کے لائق بھی نہ رہ جائے تو وہ اب اس کو دیکھ کس خوبصورتی سے کہہ رہے ہیں کہ قریب کے منظروں میں زنجیر دنیا کہتے ہیں قریب کی جگہ جو پہلے آئے نا دنیا آخرہ دنیا ققبہ مطلب یہ پہلے پھر وہ پہلے باند والا بھی تعلق تھا اور اور ادنا کا بھی ہے دنیا کا مادہ وہی ہے جو دنی کا ہے دنات کا ہے تو خیر بہت ایسے قریب کے منظروں میں قرآن میں آتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مفاد آجلہ کی وجہ سے مفاد آخرہ چھوڑ دیتے ہیں تو قریب کا منظر مفاد آجلہ ہے یعنی حب دنیا اور اس کے مظاہر اور اس کا میدان عمل تو آپ سمجھ ہیں نا یہ دنیا کے دل لبھا لینے والے غلیس اور نجس منظروں میں تُو نے خود کو جھکڑ لیا یہ دنیا جو ہے وہ گویا تیرے ہر پرسپیکٹیف کی تیری ہر سرگرمی کی تیرے ہر ارادے اور تصور اور تفیل کے لیے بائنڈنگ بن گئی ہے تو اس کا قیدی بننے پہ راضی ہو گیا یعنی تجھے جو ہے وہ ارزنگ معنی کا وارث بنایا گیا اور تُو اخباروں میں چھپے ہوئے اشتہاروں میں کو اپنا کل مطائدید بنائے ہوئے تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ قریب دنیا کی چکہ چوند سے متاثر ہو کر اپنے جوہر کو کل کر دینے والے شہور اب بھی اگر تُو نے خود کو کشادہ نہ کیا یعنی اب بھی تُو نے دنیا پیدا نہ کی اگر اب بھی تُو نے حقیقت یعنی دکھائی دینے والی ریالٹی کو ان صورتوں کے لیے مادے دید نہ بنایا تو پھر یہی ہوگا کہ ایک اندھا پن وہ اندھا پن جو عدم میں رہنے کے لیے درکار ہے وجود میں نہیں تو وہ عدم سے مناسبت پیدا کرنے والا تیرا نصیب ہو جائے گا اور دوسری اور اس میں تاب نظارہ میں ایک بات اور کھول دوں تاب نظارہ کے دو معنی ہیں تو اب تاب نظارہ کا مطلب تاب نظارہ نہیں آئی نہ کیا دیکھنے دوں اور بن جائیں یہ تصویر جو حیران ہوں گے یہ بھی بڑا معروف اسطلح ہے تاب نظارہ جو لائے مجھے وہ دل دینا مو قیامت میں دکھا سکنے کے قابل دینا یہ آسی غزی پوری ساب تو اب اس میں تاب نظارہ کا مطلب ہے تجلی نظارہ بھی نظارے کی چکا چونت نظارے کا نور نظارے کا مبہوت اور بے بس کر دینے والا نور کیونکہ تابیدن یا تابیدن جو مستر ہے نا اس میں دو لازمی معنی ہے مطلب یہ وہ نہیں ہے کہ مرادی یا وہ ایک ہے وہ پیچ دینا تابیدن تابیدن یا پیچ دینا رسی میں کو بل دینا اور پیچ تاب کھانا اور دوسرا ہے روشنی تو یہ دونوں جمع رکھو تو پھر لفظ آپ سے معنوس ہو جائے تو اب اس میں یہ ہے کہ کیا کہنے کہ تابیدن نظارہ یعنی تابیدن نظارہ دکھائی دینے والے کی تجلی اور تابیدن نظارہ دیکھنے والے کی سکت یعنی دیکھنے کی سکت وہ دیکھنا ایسا دیکھنا ہے کہ جس کو برداشت کرنے جس کا تحمل کرنے جس کا ارادہ کرنے کے لیے بھی ایک الگ سے توفیق چاہیے ہوتی تو وہ جو تابیدن نظارہ تجھے دے کے بھیجا گیا تھا بلا استحق سب کو دے کے بھیجا گیا تھا بلا استثناء لیکن اگر اس کی بھی قدر نہیں کی اور تو نے وہ ساری تابیدن نظارہ جو وادی فاران کا شہری بنادنے کے لیے تجھے دی گئی تھی تو نے اسے شاپنگ مالز میں خرچ کر دیا تو اب بس تیار ہو جایا تو توبہ کر اور اپنی ماہیت تحتید کو پھر سے بحال کر ورنہ یہ کہ اب تُس سے تابی نظارہ چھین لی جائے گی اس کا ٹھیک ٹھیک مفہوم ہے کہ اب تُو نہیں رہ جائے گا بہت زبرددد ہے اور تابی نظارہ چھین لی جائے میں بھی دونوں پہنو ہیں کہ تیری طرف تجلی متوجہی نہ ہو اس تجلی ہی دروازہ بند ہو جائے جو ہر آن جاری ہے اور یا یہ کہ تیرے اندر تجلی تو جاری ہے لیکن تو نہ دیکھ پائے تیرے اندر سے دیکھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے تو دونوں معنی میں تو اس میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں اس میں یہ غور کرنا چاہیے کہ ذہن کیوں کہا مطلب اور اس سے پہلے کہ چشم بینہ ستاب نظارہ چھین لی جائے قریب کے منظروں میں زنجیر ذہن تو یہ بلکل عجیب سا لگتا ہے نا کہ اب تو کشادہ ہو جاؤ مطلب اس پہ آپ بھی غور کیجئے گا لیکن میں اپنی طرف سے عرض کرتا ہماری ربایت میں دیکھنا ماننے کے تجربے میں ایک قطعیت پیدا کرتا ہے تو یہ دیکھنا گویا غیب کو جو ہے وہ میرے لیے لائق ادراک حالت میں رکھتا ہے جو دیکھنے کی تفصیل پہلے کی ہے تو یہ جو معرفت غیبی پہ ختم ہونے والا عمل دید جو ہے یہ اپنا حاصل ذہن کے سپورٹ کرتا ہے تاکہ دید اور معرفت دیکھنا اور جاننے سے زیادہ یقینی حالت میں ماننے کا حال یہ متوازی چلتا رہے یہ چلتا رہے گا تو سب محبت کا نظام بھی چلتا رہے گا اور دیگر ساری ضرورت نے وجود اور شعور کی پوری ہوتی رہیں گی بشرتے کے آنکھیں دیکھتی جائیں اور غیب جو اور شعور جو ہے وہ غیاب کے حضور کو ان ان دیکھے ہوئے سے کشید کرتا چلا جائیں یہ ذہن اس لیے آیا